چودہ جون دو ہزار بیس کو جو یہ دکھت خبر ہمارے سامنے آئی اس کے بعد سے لے کر آج تک سشاند کے فائن ہم لوگ ساتھ بہت سارے لوگ سارے دنیا بھر کے لوگ اس کے لئے آواز آتا رہے ہیں اس پورے ماہول میں جب آپ دو سال ہو گئے ہیں بہت سارے لوگوں نے مولود کی ہو یا نیتہ ہو ان لوگوں نے اپنے طرف سے سشاند کو یاد کیا ہے کچھ لوگوں نے لیکن اس بیچ میں ابی پی مازا ابی پی ٹی وی جو ہے اس کا ہی ماراتھی جو چینل ہے ابی پی مازا اس میں ایک انٹرویو لیا گیا سنجے راؤت جو شیو سیدہ کے پروکتہ ہے ان سنجے راؤت کا انٹرویو لیا گیا اور ریپورٹر نے پوچھا کہ سشاند سنگھ راجپورت کی آج ان کو دو سال ہو گئے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ابھی تک کچھ سری بی آئے نے بولا لی سنجے راؤت یہ بولتے ہیں اس میں ماراتھی انٹرویو ہوگا اس کے لئے میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں سنجے راؤت اس کے اوپر یہ بولتے ہیں کہ کچھ نکلے گا بھی نہیں کچھ نکلے گا بھی نہیں یہ تو بس سشاند کی سشاند کی وجہ سے بیجے پی نے شیو سیرا کو بدنام کرنے کے لئے یہ ساجی شرچی تھی اور ایسا ایسا ہوا ہے کچھ نکلے گا نہیں اور کچھ نہ ہی ملنے والا ہے اپنے کونفیڈنٹلی بول رہے سنجے راؤت کی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں آپس میں مل چکے اور بعد میں سٹارٹنگ میں انہوں نے بدنام کرنے کے لئے ہو یا کس کرنے کے لئے ہو یہ تو بیجے پی جانے لیکن اس کے بعد ابھی جس طرح سے کونفیڈنٹلی بول رہے ہیں سنجے راؤت کی سیدھا کلیئر کٹ یہ بولا ہے کہ کچھ ملنے ہی نہیں والا ہے نہ ہی کچھ ملا ہے ابھی دیکھو کچھ نکلا ہے کیا بیجے پی نے صرف اس لئے کیا ہے کیونکہ بس شیوسینا کو بدنام کیا جائے اس طرح کی یہ سب کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ ای ڈی اور اس کا کیا تو بولی نہیں شیوسینا کا تھوڑی نہ کچھ یہ ہے اور کچھ نکلے گا بھی نہیں کچھ ہوگا تو ہوگا بھی نہیں بس ان کے پاس ایجنسی ہے تو ایجنسی کے تھروہ یہ بس شیوسینا کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور یہ سب چیزیں کرنا چاہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے سامنے آ جائے گا ایسا وہ سنجے راؤت اور اتنے فل کانفیڈنسٹی بول رہے ہیں اس کا مطلب کہیں نہ کہیں جو ہمیں ڈر لگ رہا تھا جو مجھے ڈر لگ رہا تھا ایک سوا سال پہلے سے ہی میں بول رہا تھا کہ یہ دونوں آپس سے مل جائیں گے تو شاید یہی خطرہ آج بھی شاید یہ ہو چکا ہے یا پھر ان کی تیاری ہو چکی ہے ہم کر رہے ہیں لیکن بس یہی پھر اس کے بعد جیسے ریزنڈ جس دن آتا ہے نا پھر یہ وکٹم سارے کے سارے ہاتھ جوڑ کے سامنے آ جائیں گے کہ ہماری کیا گھر بڑا عجب سا ہے ان کو بھی آج ہی کا دن ملتا ہے مجھے یہ ٹرانسٹیٹ کرنا زیادہ ضروری سمجھے اس لئے میں نے آپ کو بتا دیا شیوسین آکے سنجھے راؤت نے اے بی پی مازا میں انٹرویو دیتے ہو یہی کہا کہ سرشان سنگھ راجپل کے کیس میں کچھ نکلے گا نہیں کچھ آئے گا بھی نہیں کچھ ہے ہی نہیں اور ویجے پی نے یہ صرف ہمیں بدنام کرنے کی ساجش کی گئے بلکہ سچا ہی کیا ہے یہ دنیا جانتی ہے میں جانتا ہوں لوگ جانتے ہیں اور سنجھے راؤت کی اتنا فل کانفیڈنس بولنے کی پیچھے کا کارن یہ ہے مجھے لگتا ہے یہ میرا پورسنل ہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کا کارن یہ ہے کہ دونوں آپس میں مل چکے ہیں سو ایسی خبروں کے ساتھ میرے ساتھ بنے رہی ہیں اور میں اپنی طرف سے اور سشاند کے فین کے ساتھ سشاند کے لیے آج بہاپورت اور شردان جنیس کو دیتا ہوں دو سال ہو گئے لیکن پھل بھی ہم لڑائیں جسٹس کی ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں جسٹس کے دو س달� کارن سوانmmتر جن کارن سوڑ بچ